سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ باپ کی جگہ بیٹھے کو نوکری دینے کا قانون ہی عجیب و غریب ہے سرکاری دفاتر وراثت میں ملنے والی چیز تو نہیں اس طرح نوکریوں دینے سے میرٹ کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے سرکاری نوکری کے اہل وہی بچے ہوں گے جن کے والد کا انتقال دوہزار پانچ کے بعد ہوا ہو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے والد کے انتقال پر بیٹھے کو سرکاری نوکری دینے کے معاملے پر سماد کی دورانے سماد درخواست بزار کو بتایا کہ انہوں نے اپنے والد کی جگہ بھرتی ہونے کی درخواست دی جو وفاقی بزارت تعلیم میں مسترد کر دی اور درخواست بزار کے مطابق اسے بھرتی کرنے کا حکم دیا گیا اور جان کے قربانی تو سب کے برابر ہوتی ہے دوہزار سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو حکومت کے طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ سراج محمد کے والد علال محمد سال دوہزار میں دورانے سرویس انتقال کر گئے تھے اور وزیر آزم پیکج کا اطلاق دوہزار پانچ سے ہوتا ہے جسٹس نے کہا کہ ابتدائی طور پر یہ قانون پولیس اور دیگار شہدہ کے لیے تھا اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ کا انتقال ہو تو بیٹا بھرتی ہو جائے کم حمدن والے ملازمین کے لیے قانون بنا تھا لیکن بھرتی افسران کے بچے ہوتے ہیں اے ایس آئی کا بیٹا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ ڈی ایس پی بھرتی کرو باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری دینے کا قانون ہی عجیب و قریب ہے سرکاری دفاتر وراثت میں ملنے والے چیز تو نہیں کہ اس طرح نوکرییں دینے سے میرٹ کا خاتمہ ہوتا ہے سپریم کورٹ نے قرار بیا کہ سرکاری نوکری کے اہل وہی بچے ہوں گے جن کے والد کا انتقال دوہزار پانچ کے بعد ہوا ہو دوہزار پانچ سے پہلے انتقال کرنے والے سرکاری ملازمین کے بچوں پر وزیر آزم پیکج لاگو نہیں ہوتا سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم مقرار دے دیا